سندھ سہاری ہمیشہ کھاں بزرگن اللہ وارن جو مسکن رہی آہے کترنی بزرگن اللہ وارن پہن جو دیس چھڑے ہن دھرتی کے پہن جو آستانو بنایو اہدن بزرگن ماں کامارو شریف جا بزرگ حضرت پیر محمد غوث قریشی رحمت اللہ علیہ اے سندھ فرزند حضرت پیر محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ بہ ودا کامل ولی تھی گزریا آہن جنجی درگاہ تے حاضری لئے اساں ہک دفو بہر موجود ہوا سیند حضرت پیر سائن غوث شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جی ولادت ایک اندازے مطابق یارہ سو سٹھ ہجری میں ملتان میں تھی چون تھا تے ملتان جے غوثیہ خاندان جے ان وقت جے سجادہ نشین بزرگ غوثیہ خاندان جے مانن کے خاص ہدایت کئی تے انن ماہرک ونی خلق خدا جی دینی خدمت کرے اے بھلیل اے بھٹکل مانن کے حق جی ہدایت واری وات دسے سو پیر سائن محمد غوث شاہب ملتان کھاں ہجرت کرے سندھ جے طرف آیا اے سب کھاں اول بارو چو باغ سعید آباد ویجھو سکونت اختیار کیا ہوں جو اتے جا بزرگ سندن ویجھا عزیز ہوا کچھ وقت اتے گزارن کھاں پوئے اتاں ہجرت کرے اچی لار سندھ جے تیل کے ٹنڈو باغو جے مختلف دیہن میں ریا جن میں دے کاک دے کامارو اے آخر میں اچی گوٹ کرم خان جمالی میں ریا پیر سائن محمد غوث قریشی جتے برہا اتے راہ کھاں پھٹکل مانون جی دینی توڑے روحانی اصلاح سندن اصل مقصد ریو گوٹ کرم خان جمالی میں رہن دوران کھین سن بارہ سو چودہ ہجری میں حک فرزند جاؤ جیں کہ پیر محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جنالے سان یا تو سنیا تو ونے دھو چون تھات سندھما جن جماعتوں ملتان طرف ویندیو ہوئوں انھن جی اگوانی اکثر کرے پیر سائن محمد غوث قریشی رحمت اللہ علیہ پان کندہ ہوا اے پہن جی عمر جے آخری دیہن میں با پان ملتان جے سفر تے نکتل ہوا جتاں کھاں واپس ایندے کین جائے تے سندھن وفات تھی اے اتائی کھین امانت تور دفنائیو گیا اے سندھن فرزند پیر سائن اشرف شاہ کھے نیاپو موکلو گیا جیں اچی پہنجے والد جی امانت کھے اٹھتے کھنائیو چوان تھا تا پان وصیت کئی ہون مو جو جنازو اٹھتے کھنی حل جو پو جن جگہ تے اٹھوے ہی رہے اے حلن کھاں جواب دیتے اتائی دفن کجو سو جنہ پیر سائن اشرف شاہ جنازو کھنائی ٹنڈو باغو ویجھو پینجے گوٹھنا اچی ریا ہوا تا واٹتے موجودہ کام بارو شریف وٹ رات پہ جی وئی سو اتے ترسی پیا سبو جنہ اٹھ کے اتھاریاں تا اٹھ صفحہ لن کھاں جواب دلو اے پیر سائن محمد غوث قریشی رحمت اللہ علیہ جی وسیعت و پوری تھی سو کھین اتائی دفن کئو ویو سندن وفات جو سال بارہ سو ٹی ہجری مطابق ارنہ سو چودہ اسوی بدھائیو بنے تھو پیر سائن محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ گوٹھ کرم خان جمالی ماں ہجرت کرے پینجے والد جی آخری آرام گاہ واری جگہ تے اچی رہا جتے ان وقت کاب وسندی نہ ہوئی بلکہ ہک سنسان دڑو ہو پیر صاحب پینجن فقیرن ساں گر جی اتے ہک مسجد جی بنیاد رکھی جے کا سن بارہ سو چوٹی ہجری میں چھہی راز تھی چون تھا تہن مسجد جی تیمیر دوران کو جہاست دشمنن پیر صاحب کے گھنو پریشان کیو جو اوہے اتے پیر صاحب جی موجودگی کے پسند نکندہ ہوا اے ترے تائیں جو انہن ان وقت جے انگریز آفیسر مستر تیروٹ صاحب کھیب پیر صاحب جی خلاف بھڑکایو اے پیر صاحب اشرف شاہ قریشی جے انہی سالن جے فرزند محمد غوث کھیپن راجو خانانی وٹ حملو کرے سخت زخمی کرے چھلو جے کو کوئے زخمن جا سور سیندے سیندے آخر کار پینجے مالک حقیقی سامنی ملو پیر صاحب محمد اشرف شاہ قریشی کے پینجے جوان پٹ جے این بے دردیسا شہید تھیانتے تمام گھنو دلی صدمو پہتو پر پان رب جی رضا تے راضی رہن دے وڈے صبر اے حمد صاحب صدمو برداشت کیاو اے پینجے پٹ جے قاتلن کے ماف کرے چھلیاو پیر صاحب محمد اشرف شاہ قریشی کشف کرامت جا صاحب شریعت جا سخت پابند ہوا کترائی کاتب وقت جا عالم سگورا سندن مجلس میں ہر وقت حاضر رہدا ہوا اے روحانی فیض حاصل کردا ہوا سندن طریقت جو سلسلو سہر وردی ہو پان ہمیشہ لباسی فقیرن خود سنا ریاکار پیرن ملن مولوین کے چھمبیندہ اے نسیتو کندہ رہدا ہوا اے پہنجن مریدن کے خود شناسی نفس کشی جو ہمیشہ تاقید کندہ رہدا ہوا سندن بیت آہیت نفع زر جی خبر رکھین تو بندگی ویلے جی بے خبری ویس دھکیو تو ہنر حلائیں این یائی بے ہنری کامل بزرگ نیک کہائیں ٹھگ ٹھگی جا ٹھا ٹھائیں لوک اگیاں لس لڑک واہیں اثر نہ آئے اے بے اثری پیر سائی محمد اشرف شاہ قریشی کے سنگھارن بھاگن مالوارن جو پیر کرے سرندہ ہوا عام مانوں این سمجھندہ ہوا تا پیر اشرف شاہ کے اللہ سائی میہ جیوہ گھتھ میں دنیا ہے جو جنب میہ لائے اللہ پاک کا دعا گھرندہ ہوا تا میہ وسی پوندو ہو چون تھا تھا ہک دفے می گھٹ پون کرے اچھی دکار پیو کتھا ان نپیو ملے پیر صاحب کے خبر ملی تھا گوٹ جادو لگاری جے کہیں وانے وٹ خاصو اناج پیل آئے سو پیر صاحب پینجن فقیرن کے اوڑاں مکلو پر وانے انڈین کا انکار کرے چھڑو الٹو فقیرن کے گھٹ ودھ جے آئیں لاچار فقیر واپس آئیو اے پیر صاحب کے سمورو احوال بدھائیں پیر صاحب فرمائیو تا ابا پریشان نہ تھی پان انہی کھا تھا گھروں جو سارے جگ کھے تھوڑے یہی چاہی اللہ پاک کھاں دعا گھری ہی بیت چاہیاؤں جمیجے نیہ جوڑ کئی مانڈانا میہ جا کادر کا مارے جا اچی بنا بوڑ صاحب سندو سائیں چھڑ گسر کر گوڑ اوہیرہ آب جا مطحے چھنن چھوڑ پکھا پیران کندھائی آنے کھتیرن جا کھوڑ ٹگا تن جا ٹوڑ جن سانڈھو ان اشرف چاہے چوان تھا تا پیر صاحب جے اتر چوان کھاں پو اچی مین ہی وسیو اے وانے جا ان ساں بھریل بھانڈا رہی پیا اے ان ونی گھلو واہ میں پیو مستشک نہیں موسیقی 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 پیرسائی محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جی قائم قیل مسجد خوبصورت نمونے جی ٹھیل آئے متھس نیری کاشی جو کم انتہائی دلکش ہے وندر آئے ہن مسجد جی مہاڑی تے فارسی اشعار پن تحریر تھیل آئین مسجد جی مہاڑی تے مسجد جی تیمیر جو سال بارہ سو چوٹ ہجری اے متھس کاشی جی کم جو سال تیرہ سو چووی ہجری پن تحریر تھیل آئین چون تھا تہن مسجد جی بنیاد پیر سائن اشرف شاہ بارہ سو اکٹی ہجری میں رکھی اے ٹن سالن جے عرصے میں یعنی بارہ سو چوٹ ہجری میں ہی مسجد چھہی راست تھی بعد میں پیر سائن اشرف شاہ جے ناتھی پیر جان محمد قریشی سال بارہ سو چوٹ ہجری میں ہن مسجد جی توسی کرائی ہن میں مدر سو قائم قیل سال تیرہ سو چووی ہجری میں کاشی جو خوبصورت کم کرائی چون تھا تہن مسجد جی ہیٹھیاں تہہ خانہ پن ہوا جتے تحریق رشمی رومال دوران مولانا حسین احمد مدنی اے سندن ساتھی ہتے اچھی لکیا ہوا پیر سائن اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جی درگاہ تے پن ساگے نمونے جی نیری کاشی جو کم تھیل ہو پر بید میں انہی کے ہٹائے سفید ماربل لگایا گیا آہے درگاہ اے مسجد اگیاں انگن تے ایک دگھی کام واری کاتھی لگل آہے جہیں تے پرانے وقت میں رات جے وقت بطی ٹنگیندہ ہوا تہ جین رات جے وقت اندر کافلا بطی جی روشنی رسی رستو سنانے سگن چون تھا تہ نالو کامارو انہی کام واری کاتھی جے کرے پیو جو انہی کام واری کاتھی جے کرے نالو کام وارو گوٹ یا کام وارو پیر سرجن لگو جے کو پوئی بگڑی کرے کامارو بند جیو ہک روایت یہاں پڑن بیان کئی ونیے تھی تھے ہن پڑکے اور بابن جو پڑ سڈیندہ ہوا اے ہن تے نالو کامارو پیریں کھان سڈبو ہو پوئے پیر صاحب جے ہتے اچن کرے کامارو شریف سڈن لگو پیر صائی محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ سٹھا شائر ہونساں گڑو گڑ کترن ای علوم تے مہارت رکھنڑ ہوا سندن کلام جو مجموع رسالو پیر محمد اشرف شاہ جو جے نالے ساں چھپائے پدھرو کیو بیو آہے پیر صائی محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ ٹیٹھ ورنجی جمار میں تاریخ چودہ ربیل اول بارہ سو ستتر ہجری میں وفات کئی پیر صائی محمد اشرف شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جی درگاہ تے ہر سال ربیل اول جے مہینے جی باری تاریخ تے ہک فقیران ارس ملائیو بیندو آہے جتے عام رواجی بدعات کھا پاسو کندے سندن ہزار مرید اچھی گرد تیندہ آہن اے روحانی فیض حاصل کردہ آہن